جمو کشمیر میں کانگریز کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے شروعات ہوئی تھی دیالا چک ریلی سے جس ریلی میں گلام نبی آزاد تھے اسی ریلی میں ڈاکٹر منوہر لال شرما نے بھرے منج سے یہ اعلان کر دیا تھا یہ چیتاونی دے ڈالی تھی کہ آلہ ہائی کمانڈ کسی فطور میں نہ رہے کسی گھمنڈ میں نہ رہے کہ یہاں میرشیر چلے گا یہاں چلے گا تو صرف گلام نبی آزاد چلے گا تو آج کی اگر میں بات کروں تو سنم شاہ جو پونچ رجوری سے آتے ہیں ان کو آپ نے بڑی بڑی ڈیبیٹس میں دیکھا ہوگا کہ کانگریز کا پکش رکھتے ہوئے اپنے سوال جو ہیں سنم شاہ بے باقی سے رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ سنم شاہ کانگریز کا ایک اہم حصہ ہے لیکن وہی سنم شاہ کا اب ایک بیان آیا ہے اور وہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سنم شاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہو کشمیر میں گولام نبی آزاد نہیں تو کانگریز نہیں یعنی کہ سنم شاہ کے مطابق سنم شاہ کی معنی تو اگر جمہو کشمیر میں کانگریز ہے تو گولام نبی آزاد کی وجہ سے ہے یعنی کہ گولام نبی آزاد اگر جمہو کشمیر میں نہیں تو جمہو کشمیر میں کانگریز کا کوئی وجود نہیں وہ بھی میں آپ کو سناوں گا ساتھی ساتھ سنم شاہ نے اور بھی ٹپنی کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آلہ ہائی کمانڈ گولام نبی آزاد کی کوئی بات نہیں مانتی ہے یا پھر کسی پرکار کی کوئی کاروائی کرتی ہے تو یقین مانیے جمع کشمیر میں کانگریس کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا میں آپ کو سناتا ہوں سنم شاہ نے کیا کہا ہے دھیان سے سنیے گا یہ بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے یہ جمع کشمیر میں کانگریس کو لگا ہے سنیے سنم شاہ کیا کہہ رہے ہیں جمع کشمیر میں گولام نبی آزاد صاحب ہے تو کانگریس ہے ورنہ کانگریس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ نے سنا کیا کہ سنم شاہ کہہ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں گولام نبی آزاد ہیں تو کانگریس ہے اب سن یہ کہ کیسے وہ چیتاؤنی دے رہے ہیں آلہ ہائی کمانڈ کو کہ اگر آلہ ہائی کمانڈ نے گولام نبی آزاد کی کوئی بات نہیں مانی تو جمع کشمیر میں کانگریس کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو دیکھئے کہ کیسے کھلی چیتاؤنی کے ساتھ جو ہے وہ سنم شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گولام نبی آزاد کو کسی نے بھی کچھ بھی کہا یا پھر ان کی بات نہیں مانی تو جمہو کشمیر میں اور خاص کر خطہ چنہاب اور پیر پنچال میں کانگریس کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس سے پہلے ڈاکٹر منہور لال شرما بھی چیتاؤنی دے چکے ہیں آلہ ہائی کمانڈ کو اور یہ کہہ چکے ہیں کہ آلہ ہائی کمانڈ کسی گھمنڈ میں نہ رہے کسی فطور میں نہ رہے یہاں میرشیر نہیں چلے گا یہاں چلے گا تو صرف اور صرف گولام نبی آزاد ہی چلے گا ساتھی ساتھ اگر آپ نے وہ کل کا میرا انٹرویو دیکھا ہوگا جب یہی سوال میں نے جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش جیئے میر سے پوچھا تھا کہ یہاں پر اب آپ پہ آروپ یہ لگایا جا رہے ہیں کہ کانگریس جمہو کشمیر کی آپ ادھیاکش ہیں جیئے میر اور آپ کی ادھیاکشتہ سے خوش نہیں ہے کانگریس کے کچھ کارے کرتا کچھ لیڈر جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چناؤ ہو تو جیئے میر نے یہ جواب دیا تھا کہ چناؤی پرکریہ جو ہے وہ ایک نومبر سے شروع ہو چکی ہے اور اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ نیا ادھیاکش بننا چاہتا ہے کسی کے مند میں وہ لالسا ہے تو وہ بے خوف ہو کر یہاں پر جو میمبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے اور چناؤ لڑ سکتا ہے دیکھئے جو شروعات سے ہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے اندر دو گھٹ بنتے نظر آ رہے ہیں ایک گھٹ جیئے میر کا اور دوسرا گھٹ جو ہے گلام نبی آزاد کا اب کچھ نیتا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اپنا پکش رکھ رہے ہیں گلام نبی آزاد کی طرف سنم شاہ یہ وہ سنم شاہ ہیں ساتھی ساتھ آپ نے ان کو ٹی وی پر بڑی بڑی ڈیبیٹس میں دیکھا ہوگا جنہوں نے سپش روپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر گلام نبی آزاد ہیں تو جمہو کشمیر میں کانگریس ہے اور ساتھی ساتھ اگر آلہ ہائی کمانڈ گلام نبی آزاد کی کوئی بات نہیں مانتی ہے تو جمہو کشمیر میں کانگریس کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ بہت بڑا سٹ بیک ہے جس برکار سے کانگریس کے نیتا کانگریس کے کارے کرتا جو ہے وہ بار 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 اس پرکار کے بھاشن دے رہے ہیں اس پرکار کی بیان بازی جو ہے بار بار کانگریسی نیتاؤں کی طرف سے دی جا رہی ہے ایک بات تو سپشت ہو جاتی ہے کہ ایک کھیمہ جو ہے وہ گلام نبی آزاد کے فیور میں ہو چکا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ گلام نبی آزاد کو کسی بھی پرکار کی کوئی ڈھیس پہنچے اس لئے یہ کارے کرتا اور یہ نیتا جو ہیں وہ گلام نبی آزاد کا کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں اس لئے سنم شاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہو کشمیر میں کانگریس ہے تو وہ گلام نبی آزاد کی وجہ سے ہے اگر گلام نبی آزاد نہیں تو جمہو کشمیر میں کانگریس نہیں ساتھی ساتھ یہ چیتاونی بھی دے رہے ہیں آلہ ہائی کمانڈ کو کہ اگر کوئی بھی بات گلام نبی آزاد کی نہیں مانی گئی یا پھر کچھ ایسی ویسی بات ہوئی تو جمہو کشمیر میں خاص کر چناب ویلی اور کھتائی پیر پنچال میں کانگرس کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگرس آلہ ہائی کمانڈ اور جمو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی اور خاص کر جسے ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے جی اے میر اس پر کس پرکار کی کاروائی کرتے ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور رکھئے گا آپ لوگ دیکھتے رہے آلی پوست کامرامن گگن کے ساتھ دیو تھاکور جمو